شہباز شریف کا پاکستان میں نئے الیکشن کا اعلان تین اہمدرین شخصیات میں اتفاق ہو گیا شکر الحمدللہ عمران خان کو بڑی کامیابی مل گئی ایوانِ صدر میں ہوئی ملاقات میں شہباز شریف کی حکومت کا پتہ کار دیا گیا شہباز شریف توہینِ دالت میں پھس گئے یا نکل گئے بریکنگ نیوز نے نون لیک پر بجلیاں گرا دیں تیرہ سیاسی جماعتوں کا جنازہ ایک ساتھ نکل گیا کپتان نے بندگلی میں دھکیل دیا بڑا بریک تھرو ہو گیا نواز شریف کا عدالتوں کے سامنے سرندر کرنے کا فیصلہ نواز شریف کو پسوڑی پڑ گئی الیکشن سر پر آ گئے ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ صدر پاکستان عارف علوی نے تیس منٹ میں ایسا کیا کام کر ڈالا کہ سب الیکشن پر راضی ہو گئے کپتان آخر جیت ہی گیا باقی سب زلیل اور اسوا ویڈیو میں مزید آگے بھرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزاری شیئے کے وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ ناظرین اکرام شہباز شریف کی حکومت نہیں چل سکتی اسٹیبلشمنٹ کی اسٹیبلشمنٹ آخر مان گئی امراند خان کے ساتھ چلنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ریپورٹ بوس کو پیش نوے فیصد پاکستانی امراند خان کو وزیراعظم دیکھنا چاہتے ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے امراند خان کو جب آنا ہے تو پھر ابھی لے آؤ یا تین ماہ بعد اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کسی صورت اگلہ الیکشن پی ڈی ایم کا ٹولہ نہیں جیت سکتا سب کو خان سے صلاح کرنی پڑے گی اس وقت کر لو کوئی نہ کوئی فائدہ ہو جائے گا کوئی فیور مل جائے گی اگر خان سب سے لڑ کر حکومت میں آیا تو سب کے گرد شکنجا کس دے گا اب فیصلہ ہو گیا ہے خان کو الیکشن دے دیا جائے اور وقت سے پہلے دے دیا جائے دوستو آپ اور میں سوچ رہے تھے کہ امراند خان پاگل ہے مجھ سمیت بہت سے تجزیہ کار یہ سوچنے پر مجبور تھے کہ امراند خان کیوں اسملیہ تحلیل نہیں کر رہے پسے پردہ حقائق کیا ہیں یہ آج کی ویڈیو کی سب سے بڑی پہلی ہے جو آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور بتائیں گے کہ امراند خان کیسے ان سب کے ساتھ گیم ڈال رہا ہے اسملیہ تحلیل کرنا ہوتی تو خان پہلے دن ہی کر دیتا لیکن کمال دماغ دیا ہے اللہ نے بھی امراند خان کو ایک ایک کر کے سب کو ننگا کر دیا ایک ایک کر کے سب کا پول کھول دیا اور اب صرف و صرف چہدی پرویز لاحی صاحب بچے ہیں جن کا پول کھلنا باقی ہے دیکھنا یہ باقی ہے کہ چہدی پرویز لاحی صاحب اسملیہ توڑتے ہیں یا امراند خان کا اعتماد نوازشف کیسے پسوری میں پھس گئے ان تمام سوالوں کا جواب آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ناظرین اکرام سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ امراند خان نے جان بوجھ کر اسملیہ تحلیل نہیں کی امراند خان صرف و صرف مناسب وقت کا انتظار کر رہا تھا مناسب وقت کیا تھا آئیے آپ کو بتاتے ہیں دیکھئے اس وقت پاکستان کی موشی حالات انتہائی خراب ہیں ایسے میں اگر امراند خان پہلے ہی اسملیاں توڑ دیتے اور اکثریت حاصل کر کے اقتدار میں آ بھی جاتے تو پھر ایک دفعہ امراند خان کو مشکل فیصلے کرنا پڑنے تھے جس کے بعد جو گالیاں اس وقت نونلی اور زدداری ٹولے کو پڑ رہی ہیں وہ سب کی سب امراند خان کے حصے میں آنی تھی یہی وجہ ہے جو امراند خان نے ان چورہ لوٹیروں کو ایکسپوز کرنے کے لئے اسملیاں تحلیل نہیں کی دیکھیں اگر امراند خان اقتدار میں ایسی مشکل صورتحال میں آ بھی جاتا تو بھی اس کو زیادہ فرق نہیں پڑنا تھا کیونکہ ان چورہ لوٹیروں کو بیرون ملک سے کوئی امداد نہیں مل رہی امراند خان نے کرونا جیسے کہر میں بھی ملکی مشہد کو سنبھا لے رکھا اور لوگوں کو ہمسایہ ممالک کی طرح بھوکان نہیں مرنے دیا ناظرین اکرام ملکی معاشی صورتحال کو دیکھتے ہوئے امراند خان نے جان بوجھ کر اسمبلیاں تحلیل نہیں کی تاکہ نون لگ اور زرداری ٹولا ایکسپوز ہو سکے لیکن یہ لوگ مہان آہو ہیں سمجھ سے تسی گئی ہوگے ان لوگوں کو اقتدار چاہیے چاہے آپ انہیں کچھ بھی کہہ لیں انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا آج ایون فیلڈ لندن کے باہر ان کا کیا حال ہوتا ہے ہمارے ذرائع کے مطابق میاں نواشیر صاحب نے بھی کڑوا گھونٹ پیتے ہوئے پارٹی رہنماؤں کو احکامات دے دیئے ہیں کہ فوری فوری الیکشن کی تیاری کریں ہم بھی فیل وقت تو ہمیں اسمبلی تحلیل نہیں کریں گے بلکہ صوبائی سطح پر زیمنی الیکشن کروا دیں گے ناظرین اکرام اس وقت اقتدار کے بھوکے ہر طرح سے کوشش کر رہے ہیں کہ امراند خان کو رام کیا جائے اسی سلسلے میں ایک ماہ میں اس حق دار کی یہ دوسری ملاقات ہے صدر ملکر ڈاکٹر آری فلوی اور وزیر خزانہ اس حق دار کے دمیان ستارہ روز کے دوران دوسری بار ملاقات ہوئی تاکہ حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کو مذاکرات کی میز پر لایا چاہ سکے اور سیاسی تلخی کم کی چاہ سکے ناظرین اکرام ریپورٹ کے مطابق یہ ملاقات جہاں سیاسی تناؤں کو کم کرنے کے لئے حکومت کی پیٹ جائے کے ساتھ بیٹھنے کے ادارے کی اکاسی کرتی ہے وہیں حکومت اپنے اس موقف پر اب تک ڈٹی ہوئی ہے کہ وہ پیٹ جائے کے ساتھ صرف اس صورت باتشیت کے لئے تیار ہوگی اگر مذاکرات غیر مشروط اور بغیر کسی دبا ہوکے ہوں اس حق دارنے صدر آری فلوی سے ملاقات میں انہیں ملک کی موشی صورتحال اور متاثرہ شہریوں کو رلیف فرہم کرنے کے لئے حکومت کی جانب سے کیے گئے اقدامات سے اگہ کیا ناظرین اکرام حکومتی ذراعی نے بتایا کہ چیرمن پیچائے امران خان اور وزیر پنجاب چودی پرویز لاہی کا پنجاب اسمبلی کو تحریل کرنے سے گریزہ نظر آنے کے بعد مسلم اقنون نے پرویز لاہی کے خلاف تحریق ادم اعتماد پیش کرنے کی کوششیں مدھم کر دی ہیں اس حق دار کو حکومت اور پیچائے کے درمیان بزابطہ مذاکرات کے لئے کچھ تجاویز تھی اس حق دار سے ملاقات کی دوران قبل از وقت انتخابات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا رابطہ کرنے پر مسلم اقنون کے ایک سینئر رہنما نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ حکومت پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کے لئے تیار ہے بشرت یہ کہ مذاکرات غیر مشروط ہوں اگر امران خان قبل از وقت انتخابات کی حتمی تاریخ دینے کے لئے حکومت پر دباؤ ڈالتے ہیں تو یہ ناقابل قبول ہوگا ناظرین اکرام پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اعتزاز احسن کا کہنا ہے کہ امران خان نے اسمبلیہ تحلیل نہیں کرنی الیکشن کرا کر کیا کریں گے انہوں نے فالورز کو بہت تھکایا ہے اب انہیں آرام کرنا چاہیے وزیراللہ پنجاب پرویز لاحی اسمبلی توڑنا چاہتے ہیں تو آئین کے تحت انہیں اختیار ہے امران خان کے اپنے بڑے مشیر ہیں میرا مشورہ ہے کہ انہوں نے اپنے فالورز کو تھکا تھکا کر بڑا خراج کیا ہے بہتر یہ ہے کہ اپنی پارٹی والوں کو تھوڑا رست دیں ناظرین اکرام امران خان کے پی اور پنجاب اسمبلیہ چند روز میں توڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں کہ پارٹی کیادتیں امران خان کو اسمبلیہ توڑنے کا اختیار دیا تحریک انصاف کے رہنماوں نے خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ رمضان سے پہلے صوبوں میں نئی حکومتیں بن جائیں ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس سے ملک کو نقصان ہو یاد رہے کہ چیرمن تحریک انصاف امران خان بارہا یہ اعلان کر چکے ہیں کہ وہ پنجاب اور کے پی اسمبلی سے لہدہ ہونے کا فیصلہ کر چکے ہیں امران خان نے ابھی تک اسمبلیاں توڑنے کی حوالے سے کوئی اعلان نہیں کیا ہے ناظرین اکرام اس وقت زدہ عام صرف یہ ہے کہ صوبائے اسمبلیوں کی تحلیل میں رکاوٹ صرف پرویزلا ہی ہے جبکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ فوری الیکشن سے مطالق نئی فوجی قیادت کی رائے بہت اہم ہوگی ادارے مخالف ہو گئے تو امران خان کی مقبولیت بھی کام نہیں آئے گی اقتدار کے لئے عوام میں مقبولیت کے ساتھ اداروں میں مقبولیت بھی ضروری ہوتی ہے تو جربہ کاروں کو کہنا ہے کہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کے فیصلے پر تحریک انصاف کا کنفیوین بھڑتا چاہ رہا ہے لیکن ناظرین اکرام ایک بات تو تیہ ہے اسمبلیاں تحلیل کرنے کے اعلان نے بڑے بڑوں کو چھپ کروا دیا ہے ہر کسی کو سام سون گیا ہے یہ ہفتہ انتہائی اہم ہے جس میں بڑے اہم فیصلے ہونے ہیں ناظرین اکرام اس وقت زد عام صرف یہ ہے کہ صباہ اسمبلیوں کی تحلیل میں رکاوٹ صرف پرویزلا ہی ہے جبکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ فوری الیکشن سے مطالق نئی فوجی قیادت کی رائے بہت اہم ہوگی ادارے مخالف ہو گئے تو عمران خان کی مقبولیت بھی کام نہیں آئے گی اقتدار کے لئے عوام میں مقبولیت کے ساتھ اداروں میں مقبولیت بھی ضروری ہوتی ہے تو جربہ کاروں کو کہنا ہے کہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کے فیصلے پر تحریک انصاف کا کنفیون بڑھتا چاہ رہا ہے لیکن ناظرین اکرام ایک بات تو تیہ ہے اسمبلیاں تحلیل کرنے کے اعلان نے بڑے بڑوں کو چھپ کروا دیا ہے ہر کسی کو سام سون گیا ہے یہ ہفتہ انتہائی اہم ہے جس میں بڑے اہم فیصلے ہونے ہیں ناظرین اکرام مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں شکریہ